اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم مازین اکرام دہلی کے ساکیت کوٹ نے یوٹیوبر دھرو راٹی کے خلاف داخل حد کے عزت معاملے میں سمن جاری کیا ہے عدالت نے دھرو راٹی کو 6 اگست کو عدالت میں پیش ہونے کو کہا ہے یارزی بی جے پی لیڈر سوریش کرمشی نخوا نے داخل کی تھی نخوا کا الزام ہے کہ دھرو راٹی نے انہیں تشدد پسند اور ٹرول کہہ کر ان کی توہین کی ساکیت کوٹ نے حکم دیا ہے کہ دھرو راٹی کو سپیڈ پوسٹ کوریئر کے علاوہ الیکٹرانک موڈ سے بھی سمن بھیجا جائے واضح رہے کہ دھرو راٹی نے 7 جولائی 2024 کو اپنے یوٹیوب چینل پر مائی ریپلائی ٹو گوڈی یوٹیوبرز ایلوی شیاداو دھرو راٹی کی ہیڈنگ سے ایک ویڈیو بنایا تھا جس کے بعد نخوا نے ان کے خلاف حد کے عزت کا مقدمہ دائر کیا ہے حد کے عزت عرضی میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ دھرو راٹی کے ذریعے لگائے گئے الزامات کے سبب انہیں بڑے پیمانے پر مضمت اور تضحیق کا سامنا کرنا پڑا ہے ویڈیو میں تمام الزامات بیمونیات اور بدنیتی سے لگائے گئے ہیں نخوا نے کہا ہے کہ دھرو راٹی کی ویڈیو کے نتائج بہت دور رس ہو سکتے ہیں جن سے لوگوں کا ان پر اعتماد کم ہو سکتا ہے یہ ویڈیو ان کے ذاتی اور پیشاورانہ دونوں شعبوں کو ناقابل تلافی طور پر متاثر کرتی ہے جس کا اثر کبھی بھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوگا نخوا کی طرف سے یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ دھرو راٹی نے اپنے اشتعال انگیز ویڈیو میں ان سے متعلق بے بنیاد دعویٰ کیے ہیں تشدد پسند اور گالی گلوز کرنے والے ٹرولنگ میں شامل ہونے کا الزام لگایا ہے نخوا نے کہا کہ دھرو راٹی کے ذریعے لگائے گئے الزامات سے انہیں کافی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے